ڈراما صرف مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے نیلو کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ ماہر کسی صورت پر اس کے بائی سے شادے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی وہ سار سے کہتی ہے میں تو آپ کو اس بات کا یقین دلاتی رہی کہ آپ اپنی محبت کا اظہار ماہر سے کر دے کیونکہ میں ماہر جیسے لڑکیوں کو اچھی طرح سے چاہتی ہوں چچی کے ہواب تو آپ نے دیکھ ہی لیے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک امیر کرانے بھی کرنا چاہتی ہیں سار نیلو سے کہتا ہے تم تو ایسی باتیں نہ کرو تم اچھے طرح سے جانتی ہو کہ میں کسی صورت پر ماہر کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شکین ان ماہر کو کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ کسی اور کے باہر میں سوچ بھی کیسے سکتی اچھے طرح سے جانتی تھی کہ بچپنسی لے کر آج تک ہم دونوں کا رشتہ تیہ تھا دوسری طرح اگر بات کرے ہیں عریب کے گھر والوں کی جو اس بات کو کسی صورت پر قبول نہیں کر سکتے کہ ان کے امیر بیٹے کی شادی ایک گھری فیملی میں ہو فیلہا تو وہ اس بات کے لیے رسامت ہو جاتی ہے کہ وہ ماہر کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہیں میں بھی تو دیکھوں کہ ماہر دیکھنے میں کیسی ہے جو میرے بیٹے کو پہلی ہی نظر میں پسند آگئی عریب اپنی ماں سے کہتا ہے آپ ماہر سے مینے گی نہ تو یقین نہیں کر پائیں گی کہ ماہر کتنی خوبصورت ہے عریب کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ ماہر کے گھر جانے کے بعد وہ کسی صورت پر ماہر کو اپنے گھر کے بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی آنے والی اپسوڈز کا افسر انٹرسٹنگ ہونے جار ہی ہیں